لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج قرآن کریم کی کچھ آیات آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ آیات ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے سننا جو ایمان نہیں لاتے آئیے ان آیات کو دیکھتے ہیں پہلی آیت سورة النبا کی یہ وہ آرزویں اور یہ وہ حسرتیں ہیں جن کی قیامت کے دن قیامت کے دن کے بعد جہنم میں یہ ان چیزوں کو اظہار تو کریں گے پر اس وقت ان کے کوئی فائدہ نہیں آئے گی یہ حسرت سورة النبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا اے کاش میں مٹی ہوتا آجائیں سورة الفجر میں یہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا یعنی اخروی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا یہ سورة الفجر میں اب آجائیں سورة الحقہ میں ان کی آرزو ہوگی یا لیتنی لم اوتا کتابیا اے کاش میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا آجائیں سورة الفرقان میں یہ کہیں گے کہ یا ویلتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا کاش فلان کی باتوں میں نہ آیا ہوتا آج میں بھی ہدایت میں ہوتا اس نے مجھے گمراہ کر دیا آئیے سورة الحزاب میں یہ کہیں گے یا لیتنی اتعنا اللہ واتعنا الرسول اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمابرداری کی ہوتی اللہ اکبر سورة الفرقان میں آتا ہے یہ کہیں گے یا لیتنی یا لیتنی تخذ تمعا الرسول السبیلا اے کاش میں نے رسول کا راستہ بنا لیا ہوتا سورة النساء میں آتا ہے یہ کہیں گے یا لیتنی یا لیتنی کنتو معہم اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا فأفوز فوز عظیمہ تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا کامیابی کن کے ساتھ جنت والوں کے ساتھ جن پر میں فقرے کستا تھا جن کا میں مزاق کڑاتا تھا جن میں میں کیڑے ڈھونتا تھا جن پر میں ہستا تھا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں ہوتا جنہیں اللہ تعالی نے کامیابی سے نوازا ہے یہ سورة النساء کی آیت ہے آئیے سورة القحف کی اس آیت پر اختتام کرتے ہیں آج کے مختصر درس کا یہ کہیں گے یہ کہیں گے یا لیتنی کاش لم اشرک بی ربی احدا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا یا لیتنی لم اشرک بی ربی احدا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اللہم صلی و سلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم